کی گنجائے سے کیا جا سکتا ایک سوال آئے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو دیکھی سب سے پہلے ایک روایت میت خبر میں انتظار کرتی ہے میت خبر میں انتظار کرتی ہے ویسے ہی جیسا دوبتے کو تنکے کا سہارا یہ کوئی اس کے لئے دعا کرے یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے میت خبر میں انتظار کرتی ہے اتنے شدید طور سے جیسے دوبتے کو تنکے کا سہارا کوئی اس کے لئے دعا کرے لہٰذا ہم میت کو کسر سے دعا محاد رکھیں اور یہ بات صلف صالحین سے ثابت صحابہ سے کہ زندوں کا استغفار مردوں کے لئے خبول ہوتا ہے تو لہٰذا کسر سے ان کے لئے استغفار کرے نماز ہی خود استغفار ایک طرف جنازے کی جو ہم پڑھا لیکن اس کے علاوہ بھی کسر سے ہم استغفار کرے بہت بہت کسر سے کرے تو سب سے پہلا تحفہ جو اپنے پیاروں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں جو میں اور آپ دے سکتے ہوں کیا ہے استغفار کیجئے ان کے لئے اللہ ان کی مغفرت کرے یہ سب سے چھوٹی چیز اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک شخص آئے اللہ کے رسول میری والدہ کا انتخال ہو گیا کیا میں ان کے لئے کچھ نیک کام کروں کوئن وغیرہ خدا ہوں تو کہاں پانی کا انتظام کر تو پتا چلا ضرورت کی چیز کا انتظام پانی کا انتظام کے ضرورت نہیں ہے پانی کم کرنے کا بلنا پڑتا ہے لیکن دوسرے سٹیٹس میں پانی نہیں ہوتا ہے مہینہ دو دو مہینے تین تین مہینہ نہیں آتا ہے تو بہرحال پانی کا انتظام تو مطلب ضرورت کی چیز یہاں کھانا ہو سکتا وہاں پانی ہو سکتا وہاں کچھ اور ہو سکتا تو ضرورت کی چیز جو انسانیت کی وہ کرو اس کا بھی عجر ملتا ہے اسی طرح عمرہ اور حج کی ازازت بھی اللہ کے رسول نے میت کے طرف سے کرنے کے دیئے چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو آپ اس کے طرف سے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے استغفار کیجئے اس کے لئے دعائیں کیجئے اس کے لئے حج کیجئے اس کے طرف سے عمرہ کیجئے اس کے طرف سے خرج کیجئے اس کے طرف سے کوئی اچھا کام کر دیجئے انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا ثواب میت کو انشاءاللہ پہنچتا رہے گا چاہے میت کی نیت ہو یا نہ ہو تب بھی اس کا عجر ملیں گا اور یہ تمام باتیں سنت سے ثابت ہیں تب بھی اس کے لئے